اسلام علیکم ناظرین حسن رعوب نے حملے کے بعد ایک زبردست قسم کے ایک دو ادار قسم کے دبنگ قسم کا پریس کانفرنس کیا اس پریس کانفرنس میں اس نے کئی سارے سوالات اٹھا دی کہ کس نے یہ حملہ کروایا کیا کوئی اس سے بھی پوچھے گا کیا کوئی اس کو کمرہی عدالت میں بولائے گا حسن رعوب نے میڈیا کے سامنے آکر روح پڑھے اور بہت سارے سوالات اٹھا دی ہے حملہ کس نے کروایا اور حسن رعوب نے فریسکان فرس میں کیا کہا مکمل اپ ڈیٹ مکمل اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ صحت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے ناظرین چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس چھوٹی سی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ناظرین کل حسن رعوب پہ حملہ ہوا اور اس نے آ کر فریسکان فرس میں بتایا کہ دو تین دن پہلے میں ایک ٹی وی شو میں جا رہا تھا مجھے دمکیا دی مجھے گالیا دی اور میں نے سب کچھ اگنور کیا میں سب کچھ چھوڑ کے آگے چل آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کے میں نے نکلنے کے کوشش کیا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا اور میں واسے نکل گیا لیکن کھل جب میں جا رہا تھا تو پھر میرا پیچھا کیا گیا اور میری اوپر حملہ کیا مجھے کمپلیٹ دل سے جان سے مارنے کی کوشش کیا گیا اور میرا گلہ کارنے کی کوشش کیا بلیٹ سے میرا گلہ کارنے کی کوشش کیا لیکن میں جھگ گیا ہوا اور وہاں پہ میں بچ گیا اور وہ جو بلیٹ ہیں وہ میرے چہرے پہ جا کے لگے ہیں اور ہمارے پاکستانی میڈیا نے یہ شو کرنے کی کوشش کیا گیا کہ یہ جو حملہ تھا یہ کسرو نے کروایا شی میل نے کروایا حالانکہ اس ویڈیو میں جب وہ ویڈیو وائرل ہو گئے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹیٹا قسم کے تکڑی قسم کے وعد میتے تین چار اور ایک ریکارڈنگ پر معمول تھا اور تین بندوں نے حملہ کیا ناظرین فریس کانپرس میں حسن رہوب صاحب نے بتایا کہ کیا کوئی پوچھے گا اس سے جنہوں نے حملہ کیا کیوں حملہ کروایا گیا پاکستان تحریک انصاب جو کہ پاکستان کے ٹو تل میجارٹی کے ساتھ جیت چکے ہیں منڈیٹ لیا ہے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہوئے اس کے ترجمان پر حملہ یہ پاکستان پر حملہ ہے اور کیا کوئی اس سے پوچھے گا کیا کوئی اس کو کمرہ عدالت میں بھولائے گا نہیں ایسا کیوں ہو رہے ہیں کیوں کس بنیاد پر یہ ساری چیزیں کرنے کے کوشش کیا جا رہے ہیں حسن رہوب صاحب نے یہ بھی بتایا کہ سیم اسی طرح حالت 1971 1971 میں بھی فیدا کی گئی اور شیخ مجیبر رحمان جو کہ دو تہائی اکثریت سے جیت چکا تھا لیکن اس کو ایسے بدنام کرنے کی کوشش کیا جو کہ آج کل عمران خان کو کرنے کی کوشش کیا جا رہے ہیں اور پھر 1974 جو کہ بنگال ہم سے الگ ہو چکا تھا پاکستان دو ٹکلوں میں تقسیم ہو گیا تو یہی وجہ تھی یہی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن خیر ہم یہاں پہ پاکستان کو توڑنے نہیں دیں گے پاکستان کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے اور ہم پاکستان کو جڑنے کی کوشش کریں گے آخر میں اس نے عمران خان کے بارے میں بتایا کہ ہم اس مرہوم محنت اس پرسنالٹی اس شخصیت کی وجہ سے ہم ثابت قدم ہیں اس نئے ساری چیزیں ہمیں سکائی ہے اور ہم جھکیں گے نہیں ہم مقابلہ کریں گے اور ہم کبھی اس راستے سے ہٹنے کی کوشش نہیں کریں گے اور یہ جو سیاست کو گلی میں بند کرنے کی کوشش کیا جا رہے ہیں تو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری میڈیا کے سامنے ساری ان کے جو ہتگنڈے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں